السلام علیکم دوستو چالیس گھوڑوں کی سقابت حضرت محبوبیت سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی خدر سران ورانی کی تعریف سن کر آپ کی زیارت میں شوق پیدا کرنے والا ایک ایسا شخص جو آپ کے گھوڑوں کو دیکھ کر آپ سے بدزن ہو کر کہیں اور چلا گیا لیکن ویڈیو کو مکمل اور شروع سے لے کر آخر تک مکمل سنیے تاکہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے کہ ان کی کیسی کرامات تھی کیا چیز کی کرامات تھی ان گھوڑوں کی کیا کرامات ہے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور اس سے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں صاحب تفریف الخاطر نے ایک واقعہ درج کرتے ہوئے لکھا کہ اکسائے بلاد میں ایک شخص نے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی قدس سرہا نورانی کی تعریف سنی تو اس سے آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اسی شوق میں سفر کر کے بغداد آیا تو حضرت محبوب سبحانی گھوڑوں کی استبلق کا جانے والا رستے پر پڑ گیا دیکھا کہ اس نے چالیس عالی قسم کے بے نظیر گھوڑے چاندی اور سونے کے گھنٹیوں سے بندے ہوئے ہیں جن کی چھولیں ریچم کی تھی دل ہی دل میں خیال کیا کہ اولیاء اللہ دنیا کی طلب نہیں رہتی اور یہ سازو سمان جو کہ میں نے دیکھا ہے بادشاہوں کے نصیب نہیں یہ دنیا کی طلب و محبت پر ولایت کرتا ہے آپ سے بدزن ہو کر تکیہ میں نہ ٹھہرا بلکہ ایک دوسرے آدمی کے مکان میں قیام کیا تو ایک محلق بیماری میں مبتلا ہو گیا اتحاد لا اجاز بیماری لا علاج قرار دی پھر ایک حکیم نے کہا کہ تب سے حضیاب ہو گئے جب اسی نسل کے چالیس گھوڑ کا چگر کھلایا جائے لوگوں نے کہا اس نسل کے گھوڑے تو نہیں ملیں گے لیکن ہاں اس نسل کے گھوڑے حضرت غوصلِ آزم کے سوا اور کہیں بھی دستیاب نہیں کل ہی ان کے استبل میں آئے ہیں لوگوں نے مل کر مشرع کیا کہ حضرت غوصلِ آزم کی بارگاہ میں سوال کیا جائے کہ وہ سخی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی ہاتھ خالی نہیں جاتا لوگوں نے جا کر سوال کیا کہ ہمیں ایسی نسل کے گھوڑے انعائد فرمائیں آپ نے فرمایا انہیں ایک گھوڑا دے دیا جائے پھر دوسرے دن آ کر سوال کیا تو آپ نے فرمایا انہیں چالیس کے چالیس گھوڑے روزانہ ایکے کر کے دے دینا پھر وہ روزانہ ایک سے سوال کرتے تو ان کو ایک گھوڑا انعائد فرما دیتے پھر اللہ تعالی نے جب مریض کو شفا عطا فرمائی تو آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لئے آیا آپ نے شخص سے فرمایا کہ یہ گھوڑے جو تم نے دیکھے ہیں دیکھے تھے میں نے تیرے لئے ہی خریدے تھے اس لئے جب تُو گھر سے نکلا اور محبت شوق سے میری طرف آنے کا ارادہ کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں آ کر تجھے ایسی بیماری لاحق ہوگی جو اس نسل کے چالیس گھوڑوں کے چکر کے علاوہ اور کوئی شہر نہیں ہے تو میں نے تیرے لئے انہیں خرید لیا تو جب گھوڑوں کے استبل کے پاس سے گزرا اور ان گھوڑوں کو جلوہ دیکھا تو بزن ہو کر دوسرے مکان میں جا کر قیام کیا پھر جو کچھ تیرے مقدر میں تھا ہوا یہ سن کر اس شخص نے اپنے خیال سے توبہ اور معافی کی درخواست کی آپ کا عقیدت من بن گیا پھر آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی کونٹیاں اور جلین حکیم صاحب کو دے دو حکیم نے پہلے نسرانی تھا یہ واقعہ سن کر آپ کے دست حق پر بیعت اور سلام قبول کر لیا تو دوستو جو حضرت جناب سید غوصل عظم سرکار کا ہو جاتا ہے تو ان کی سب ہی کچھ سرکار ان کی مدد فرماتے ہیں ان کے بہت سارے واقعات میرے پاس مجود ہیں اور ان کے قصے اور ان کا قصیدیں جو ہے میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ اس طرح اپلوڈ کروں گا لیکن جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری جائے کہ چینل کو سسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئکان کو کلک کرنا نہ پھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے تب تک کے لئے اب نئی ویڈیو کے لئے اجازت مند ہو تب تک کے لئے اللہ حافظ